میاں چننو میں آج صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا گورنمنٹ موڈل گرلز ہائی سکول کے سامنے کار نے سکول جاتی ہوئی تین بچیوں کو کچل ڈالا تھا جس میں سے ایک بچی موقع پر جان بہاک ہو گئی مزید جانیں کس پارے میں نمائندہ بول نیوز ایجاس احمد سے جی بالکل میاں میں آج صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک اناڑی کار ڈرائیور نے میاں چننو میں سکول جاتی ہوئی تین طالبات کو کچل دیا جس کے نتیجہ میں ایک طالبات موقع پر جان بہاک ہو گی اور ایک کو ملتان ریفر کر دیا گیا جبکہ تیسری طالبات میاں چننو ٹی اچکیو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ہمارے ساتھ اس وقت جان بہاک ہونے والی طالبات کی نانی جان موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ انتظامیہ اور پلیس کی کاروائی سے مطمن ہے یا نہیں جی بتائیے گا نانی جی بلکل جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ڈی پی او اور ڈیپٹی کمیشنر کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ پولیس نے بد تمیزی کی ہے بد تہذیبی کی ہے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا ڈی پی او کھانے وال اور ڈیپٹی کمیشنر کھانے وال آئے ہیں تو پھر ہماری ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے ہمیں نقل بھی ملی ہے اور ہمارے ساتھ تعاون بھی ہوا ہے اور ان کی یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے